موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید ومجید لاتداد ردو اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسرونے تمنمونے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے احساب پر جی عزیز دوستو اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے خوبصورت ترین سیاتی مقام مری کے ہیں اور مری کے حوالے سے تعداد ترین اپ ڈیٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ اس وقت مری میں یعنی کہ کل رات کے یہ کلپس ہیں اور اکرام صاحب جو کہ ہمارے سبسکرائبر ہیں وہ مری میں موجود ہیں انہوں نے ہمیں یہ کلپنگ بنا کے بھیجی ہے اور انہیں نہیں بتایا کہ مری میں اس وقت سیچویشن جنسی ہے وہ انتہائی راشہ ہے اور کافی زیادہ راشہ ہے اور اس کے علاوہ ج ہوتل کپنسی ہے وہ بھی تقریباً مار روڈ کے ادگر کی جتنے ہوتل ہیں اچھے ہوتل جنسے ہوں سارے فل ہیں پھر بھی کمرے مل رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ کمرے مل نہیں رہے ہیں اور ریڈز کے حوالے سے اگر بات کریں تو انہوں نے وہ بھی بتایا آج کی ویڈیو میں ہم وہ بھی اب سے شیئر کریں گے کہ اس وقت مری میں ریڈز گرا کے ہیں موسم کے حوالے سے بھی تعداد ترین اپ ڈیٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ساری اپ ڈیٹز ہوں گی لیکن اس کے لیے آپ سے یہ درخواست ہے کہ جن دوستہ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اب رائے مربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دوبار کر آل نوٹیفکیشن کا بٹن بیان کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جنسی ہے وہ اس کی اپ ڈیٹ آپ کو محصول ہوتے رہے اور اسی اپ ڈیٹ کی روشنی میں پھر آپ اپنا ٹور پلان کرتے رہے ہیں سب سے پہلے تو بات کریں گے اس وقت جو ہم ناظر دیکھ رہے ہیں یہ مری کی مار روٹ کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی تعداد میں اور ایک طویل عرصہ کے بعد مری میں اتنا راش آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور پاکستان کے طول عرصے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اسکولوں میں چھٹ گیاں بچوں کو اور جو ہمارے سبسکرائبر اکران سے یہ بھی لاہور سے آئے ہیں یہ پہلے نے ران کا غان گئے تھے اس کے بعد اب یہ مری نتیہ گلی کے دورے پر ہے اور انہوں نے ہمیں یہ ویڈیو بنا کے بیجی ہے اور رات کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف آپ کو انسانی سمندر نظر آ رہے ہیں ساری سار مار روٹ کے اوپر نظر آ رہے ہیں اور اس سے پہلے جب وہ شام کو نکلے تھے تو انہوں نے یہ دکھایا کہ نتیہ گلی سے مری جاتے ہوئے جو راستے کی سیچویشن ہے اور موسم کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اس وقت تک جو سیچویشن یہی ہے کہ اس ویکنڈ پہ اور آگے نمی دوسری میں مری میں اچھا خاصا تگڑا راش دیکھنے کو ملے گا اور موسم کے اگر صورتحال کریں تو موسم وقفے وقفے کے ساتھ تیز بارش کا ام امکان ہے اگلے دنوں میں تو اس حوالے سے مری سے نتیہ گری جاتے ہوئے دو سے تین مقام پر اکسل لینڈ سلائڈ ہو جائے کرتی ہے تو اس حوالے سے آپ اپ ڈیٹ لے کر جائیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کے راستے کے لیے رہ کے نہیں ہیں رش کی صورتحال بھی اسی طرح یہ ہے اس کو جانچنے کے لیے آپ ہمارے چینل پسے ساتھ جڑے رہے ہیں ہم انشاءالتہ ترین اپ ڈیٹ سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اور آٹل کے قرائن کے حوالے سے بات کریں تو کل بھی میرے ایک بندے سے بات ہوئی تھی تو تین چار ہزار پیسے لے کر سات آٹھ زار تک روم اویلیبل ہے اور پھر دوسری ہے جو اچھی کٹیگری ہے جس طرح کہ یہ ایک ہٹل نظر آ رہا ہے یہ بھی ہمارے ایک دوست ہیں ان کا ہٹل ہے اور سیٹی کنٹینٹل اس ہٹل میں بھی آپ کو ریشمن سکتی ہے یہاں پر آپ کو سات آٹھ زار پیسے لے کے پھر دس سے پدرہ زار پیسے تک روم اویلیبل ہے جو کہ اچھے ہٹل ہیں بہت اچھے ہٹل جن کی بات کرتے ہیں اور یہی وہ مقام دریہ گلی کا جہاں پر لینڈ سلائٹ ہوتی ہے تو اس حوالے سے آپ یہ بھی دیان رکھیں کہ مری سے نتیاں گری جاتے ہوئے ایک مسئلہ مسائل ہو سکتے ہیں بارش کا موسم ہے منسون ہے منسون میں اکثر اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں لہذا پینک نہیں ہونا اگر اس طرح پر کوئی سٹیشن ہو جاتی ہے تو بہت جلد انتظامیاں موجود ہوتی ہے وہ روڈ کھولنے میں آپ کو اتنی دیر نہیں لگاتی جلدی سارے روڈز اوپن ہو جاتے ہیں باقی آج جمعہ جمعہ کو رولپ داعت میں مری چلے جاتے ہیں اس لیے راش کی صورتحال آپ کو ملے گی اور اس ویکنڈ میں بھی افتہ اتواج ان سے ہے تقریباً آکے پندرہ گاز سے پھر بچوں کے سکولوں میں چھوٹیاں ختم ہو رہی ہیں اور پھر ریزائٹس بھی جو آ چکے ان کے بعد داخلے وقت شروع ہو جاتے ہیں تو پھر راش راستہ آستہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے سیزن کی انتہاج ان سے یہ بچودہ گز کی رات ہوتی ہے اور اس کے بعد سے پھر آستہ آستہ راستہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جو دوست بھی مری نت گلی میں راش راستہ ان کے لیے ایک اچھی آپشن خانس پور بھی ہے آپ خانس پور جا سکتے ہیں رتی گلی نیچے جا سکتے ہیں وہاں پر آپ کو کام راش ملے گا اور بڑی پرسکون اور اس وقت بہترین موسم گرینری ہر حوالے سے بڑی اچھا ایک آپ کو اٹماسفر مل سکتی ہے اور خانس پور بالکل مری سے نتیا گلی جاتے ہوئے ایوبیا اور ایوبیا سے دو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور وہاں پر آپ کو ٹریکنگ کے لیے بہترین ٹریک بھی ملتے ہیں گر ملتی ہے اور آر لحاظ سے پرفیکٹ پلیس ہے باقی مری کی اپنی ایک آہ ویلیو ہے جو لوگ پسند کرتے ہیں وہ جانا چاہتے ہیں ضرور جائیں اسی طرح نتیا گلی جو جانا چاہتے ہیں وہ بھی جائیں لیکن آہ بیسٹ اگر میرے میرے ساتھ سے اس پورے جو بیٹ میں پلیس ہے وہ آہ خانس پور ہے تو وہاں ابھی اگر آپ جائیں تو ضرور جائیں کیونکہ وہ ایوبیا موڑ سے آہ خانس پور سات کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو اکثر لوگ نہیں جاتے ہیں لیکن وہاں پر اگر جائیں تو آپ کو پور پور طریقے سے انجائے کرنے کا موقع مل سکتا ہے تو یہ مری اور نتیا گلی کے حوالے سے آج اکیس جولائی آہ روز جمعہ تعدہ ترین اپ ڈیٹس ہی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اور انشاءاللہ مزید بھی جو اپ ڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے موسم اگلے دنوں میں پورے آفتہ ایسے ہی رہے گا کسی وقت بارش ہوگی اور کسی وقت موسم آہ صاف رہے گا تو آپ تک کے لیے میری ویڈی کیوں اتنی تھی مجھے اجازت دے پاکستان زندہ آباد پاکستان پاہندہ آباد جیتے رہے خوش رہے آباد رہے اپنی دعاوں میں مجھے لازمی اجازت رکھئے گا کمنٹ کرنا شیئر کرنا بالکل بھی مت پولیں تاکہ اور دوستوں تک بھی یہ میسے پہنچ سکے تاکہ جو دوست آہ آنا چاہتے ہیں وہ انہی اپ ڈیٹس کی روشنی میں اپنے ٹور پلان کریں تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں گے اللہ حافظ